موسیقی 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 ہے مزارات پر ایسا ایسا ہوتا ہے تو کئی کوئی ہم سے پوچھے کہ دی پھر طریقہ کیا ہے جانے کا تو ہم کہیں یہ میں بھی نہیں بتا پھر پوچھ کیا آپ کو بتائیں گے مفتی آمد یاد خانہ نہیں کرامت اللہ لے کے بھانجے ایک مطبع یہاں پر ہم نے سن پورا تشریف لائے تھے ملے تو آپ نے وہاں پہ بات سنائے بطور لطیفہ مطلب کہ ہم کسی کو کہیں گے مزار پہ ہم جاتے ہیں تو ہم نے طریقہ نہیں آتا وہ کہیں گے جی اچھا ہمیں بتا دے تو کہ ہمیں بھی نہ آتا ہو وہ فرماتے ہیں جب یہ پاکٹیشن ہوگی پاکستان بنایا ہندوستان اور پاکستان جب الگ ہوئے ہیں انڈیا پاکستان ایک مسلمان نے ایک سکھ کو پکڑا پر پکڑ کے اسے مکہ کسوٹ مارنے لگا تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے کیوں مار رہا ہوں تو مسلمان ہو اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے بچنے کیلئی کہہا ہے مسلمان ہو اس نے کہا اچھا چلو تم دوسرا کرما سنا ہو مطلب پہلا کہ اس نے ایسی مسلمان سے سنا ہوگا اس نے کہا دوسرا کرما سنا ہو اس نے کہا سوری دوسرا مجھے لیا تھا مجھے ابھی پڑھا دو تو اس نے کہا چلو دبا ہو جا مجھے بھی لیا تھا مطلب کہ ہم اگر کسی کو کہے کہ ایسا کی نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ مجھے کی لیا تھا سب سے پہلی بات مزار پہ حاضر ہونے کا طریقہ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو دعویٰ رضویہ کی نومی دیت میں صفحہ نمبر پانچ سو باریس پڑھا پہ لکھا ہے ابھی اگر آپ کسی دن گئے ہو جردار مہدلہ حضرت رحمت اللہ علیہ پہ تو وہاں پہ آپ کچھی خیل ہوئے بڑا جبرہ ہوتا ہے عورتیں محبتیاں لے کے جاتی ہیں بندے لے کے جاتے ہیں اس کے اندر محبتیاں ڈال دیتے ہیں اور وہ اتنا بڑا آگ کا مامر جو ہے مجھا رہا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر عورتیں دعا مانگ رہی ہوتی ہیں اس آگ کے سامنے دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور وہ جو چار دیواری تیر تیر فٹ کی ہوئی ہوئی ہیں اس کو ہاتھ لگا کے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نے اسے برکت ہاتھ پہل لیتے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے جہادت کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنے اور جہاد کرنے کی ضرورت ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے مزار پہ حاضری کا طریقہ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف سے جانا چاہیے یہ نہیں پاؤں کی طرف سے مزار جو ہے جو سائے پہ مزار ہے ان کے پاؤں کی طرف سے جانا چاہیے اور کم از کم چار آتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہونا چاہیں گے مطلب یہ ہے نا یہاں پہ اندر آپ دیکھیں فرض کریں یہاں پہ کسی کی قبر ہو یہاں پہ اس کی قبر کس طرح ہوگی چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اسی طرف ہوگا نا اور باؤں کس طرف ہوں گے اس طرف ہوں گے تو ہم اس طرف سے آئیں گے اور قبلے کی طرف سے اپنے کشف کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے چہرہ شریف کے سامنے پڑھا ہوں پاؤں کی طرف سے جانا ہے اور قبلے کی طرف یعنی قبلے کی طرف سے آپ کھڑے ہوگے اور کتنا دور کھڑے ہوگے کم از کم چار آتھ کے فاصلے پر یعنی ایک ہاتھ جو ہے وہ تقریباً سبا فٹ بنتا ہے سبا فٹ ایک اسلامی ہاتھ جو ہوتا ہے سبا فٹ چار فٹ کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں کتنا آپ نے مزار سے دور کھڑے ہونا ہے اور درمیانی آواز سے نہ جاتا بلند نہ بہت ہی آئیستہ عدب سے آپ نے کہنا ہے السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سیدی سے مراد میرے سرداد وہ صاحب مزار مراد لیں گے سب سے پہلے یہ ارفعال بھولنے کے بعد درود غوثیہ تیر بار پڑھنا ہے آتا ہے تو درود غوثیہ پڑھنے ہیں نہیں آتا تو جو بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھنے ہیں یعنی سب سے پہلے گئے پاؤں کی طرف سے کبلے کی طرف کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد ہم تیر بار درود پاک پڑھیں گے کیا پڑھیں گے درود پاک پڑھنے کے بعد تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آن حمد شریف ایک مرتبہ آیت اللہ ورحمت 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 اللہ ور کرے یا اینا العالمین اس قرآن پر مجھے کتنا ثواب نے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جو میرے عمر کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اپنے بندہ مقبول تک نظر پہنچا دے دعا اللہ تعالیٰ کی بار دعا میں کرنی ہے اور یہ عرض کرنا ہے یا آپ کا اسے قبول فرما کے جو ثواب تا فرما ہے وہ میری طرف سے اس اپنے بندہ مقبول کی نظر کر دے انہیں پہنچا دے پھر اپنا یعنی انہیں پہنچانے کے بعد پھر اپنا جو مطلب جائز شریع ہو اس کے لئے دعا کریں اور صاحب مزار کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آ جائے مزار کو ہاتھ نہ لگائے بوسہ نہ دے تواف نہ کریں سجدہ بھی نہ کریں کیوں کہ تواف کرنا بیدلہ شریف کے لئے خاص ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے جس کے علاوہ کسی کا تواف بھی نہیں ہوتا کسی کو سجدہ بھی نہیں ہوتا رہا یہ کہ بہن کی شریف میں جو حدیث ہے کہ ماں باپ کی اگر قبر پہ جائے تو گوسہ دے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں صاحب بہر کی نے گوسہ قبر والدین کو رواہ لکھا مگر ملہ علی قریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گوسے سے بھی بچے تاکہ دیکھنے والے سجدہ کرنا نہ شروع کرنے ہوتا لہٰذا قوسے سے بچے کم از کم چار ہاتھ اس مزار سے باہر کھڑے ہونا چاہیے دور کھڑے ہونا چاہیے وہاں پہ سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد وہاں سے چلا جائے جو مزار ہے رحمت اللہ علیہ کا اس کی دائیں طرف جو تمبو وغیرہ لگے ہوئے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں کے رگڑتے ہیں اور رگڑنے کے بعد بطور تبرک آپس میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں صاحب بہر اپنا فتاوہ علیہ وآلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لینن المیت یتعزدہ بمائیت آزدہ بہیرحائی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے دنیا میں بندے کو عذیت پہنچتی تھی تکلیف پہنچتی تھی اگر بہی چیز ان کے مزار پر کی جائے تو انہیں وہاں پر بھی تکلیف ہوتی ہے لہذا وہ غلین دنیا میں بھنگ کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی وہاں پر بھنگ کو پسند فرماتے ہیں لہذا اس وجہ سے انہیں تکلیف دی جاتی ہے اس کے بعد چار سو بیاسی صفحے نمبر پر فتاوہ رزنی امریکہ کہ کیا عدربتی ہیں جو ہے وہ وہاں پر جلائی جا سکتی ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماتے ہیں حضرت عمر بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہونے لگا آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا قَالَ ابنِهِ وَوَفِي سِيَاقَ الْمَوْتِ اِذَا عَنَامَتْ فَلَا تُسَا عَبْنِي نَائِقَةٌ وَلَا نَارٍ جس وقت آپ کا رسال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمای فرمایا جب میرا جنازہ جائے تو میرے جنازے کے پیچھے نوکہ کرنے والی بھی عورت نہ آئے اور آگ لے کر بھی کوئی نہ آئے لہذا قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لے جانے اور آپ کے تصور سے بھی منع کیا ہے لہذا قوم بنتی وغیرہ اگر بنتی وغیرہ قبرستان میں نہیں لگا دی چاہیے اور اگر خوش گروہ کے حصول کے لیے ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبرستان کی چار دیواری سے باہر لگا دے قبرستان میں نہ لگا کیوں کہ اس میں آپ کا تصور پائے جاتا ہے تو اگر آپ کے تصور کی وجہ سے اگر بنتی لگانا منع ہے ممبتی لگانا منع ہے تو اتنے آپ کے جو قام بڑھ بارے جا رہے ہیں اور اتنا بڑا چکھا آپ کا درائے جا رہا ہے اور وہاں پر مندت اعمالی جا رہی ہے یہ آلیٰ حضرت کا فتوہ نہیں ہے سنیوں کا فتوہ نہیں ہے آل سنت و جماعت اور حنفی بریرمیوں کی طرف سے یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی رسوم نہیں ہے نہ ایک شریعت اور پر اس کی اجازت ہے بلکہ یہ وہ لوگ آوارہ آباش اور نکمے جنہیں دین کی کوئی دین کی ڈال کا پتہ نہیں ہے اور اسلام کیاری کا بھی پتہ نہیں ہے یہ وہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں اس کا وبال جو ہے یہ اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ سنیوں پر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر ہے اگر کوئی اس میں ملاقص ہے اس وبال میں تو اس کو اس سے دور ہونا ہمارے لیے اس کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے بطور قبلی اب رہی یہ بات کہ کیا وہاں پر یہ موم بلتی اور اگر بلتی تو نہیں لگا سکتے تو پھول لگا سکتے ہیں فرماتے ہیں پھول لگا دیں بلائے مقصد وردے وریاٹی المسلح بیست حبابی فرماتے ہیں کہ اس پھول قبر پر ڈال دینا چاہیے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ جب تک پھول وہاں پر تر رہے گا تب تک اللہ رب العزت کی دس بھی بیان بولتی رہے گی لہذا پھول ڈالنا شریف طور پر جائے گی رہا یہ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ دو دن دن جب تک یہ مزار پر عرص جاری ہوتا ہے تین دنوں یہاں سے آپ کے ہاں یہاں سے چادریں جاتی ہیں شانہ بہت سے چادریں آتی ہیں اور یہ جو بابانپورا کا سارا علاقہ یہاں سے چادریں آتی ہیں کیا اس طرح سے چادروں کو لے کے جانا شریک طور پر جائے گئے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ السلام پر پانچ سو تیس پر فتح و رجبیہ کے لئے نمبر نو ہے مسئلہ نمبر ایک سو سف سف ہے آپ فرماتے ہیں کہ قبورے اور یا پر ان کی عزت اور تکریم کے طور پر چادر ڈالنا مستحصل ہے اچھا ہے کیوں اس وجہ سے کہ دیکھنے والے کو پتہ جائے کہ یہ کسی عام آدمی کی گبر نہیں ہے بلکہ کسی صاحب پشف کی اللہ والے کا مدار ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور کوئی قبروں کے اوپر سے نہ گزرے پیدے تو قبر کا نشان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ بیٹھے کوئی گزرے نہ پھر چادر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تاکہ ان کی پہچان ہو جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پہچان تو بلی کی ایک ہی چادر سے ہو گئی اب دوسری چادر جا کے مزار پہ ڈالنے کی بجائے محلے کی کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دو اور نہ زیادہ سوابت آپ فرمائے دوسری چادر ڈالنے کی ضرورت کیا ہے جب ایک گڑی ہوئی ہے پہ پچاس پچاس ہزار کے اس پر موتی جوائے اور ہیرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور پہ جس وقت وہ چادر لے کے جاتے ہیں یہاں سے لے کے نکلتے ہیں اس کے اوپر چاروں پر نکھے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ آگے گنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ چادروں کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی ہے اگر کوئی ایک لفظ قرآن مجید کے طرف پیٹھ کر دے تو ہم فاسق فادے ہونے سے اس کو چھوٹا فتوہ کی لگا دیں اور یہ جو چار پر نکھے ہوئے ہیں اور یہاں سے دیکھ کر وہاں تک اس کو پیٹھ کیے جا رہے ہیں ہر بے بزر شخص اس کو ہاتھ لگا رہا ہے کوئی پان کھاتے ہوئے آدھی تھوک کوئی نیچے ڈالتا ہے اور آدھی تھوک وہ چادر کے اوپر جاتی ہے یہاں سے دے کر وہاں تک اس انداز میں دے کے جانا شریع طور پر یہ کوئی جائز نہیں ہے آلہ اللہ نے ایک چادر مزار پر ڈالنے کی اجازت فرمائی ہے تاکہ ایک ولی کی پہچان ہو جائے اس کے علاوہ فیصل کے طور پر یہ چادریں دے کے جانا اور اس کی اس طرح سے بے حرمتی کرنا شریعہ اس چیز کی کسی طرح سے اجازت نہیں دیتی لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے بعد ایک فتوہ وہ یہ ہے کہ مزار پر حاضری دینے کے بعد پھر جس وقت واپس ہم نے آنا ہے تو کیا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کی طرح نہیں کرتے بلکہ اپنے پاؤں کے الٹے پاؤں واپس آجاتے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری ہے جائز ہے آلہ اللہ نے فرماتے ہیں جائز تو ہے لیکن اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بلا وجہ تکلیف ہے آدمی اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے عدب سے چار ہاتھ کیٹھے پڑے ہو کر وہاں پہ سلامت کرنے کے بعد واپس آجائے اور یہ جو ضروری ہدایت آلہ حضرت رحمت اللہ نے اشارت فرمائی ہمیں ان کی طرف مکمل طور پر توجہ رکھنا ضروری ہے وہاں پہ لوگ بھانگو بغیرہ پی رہی ہیں اور آنکھ کا چیتہ جو ہے وہ جلدہ ہے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کی بے غلومتی ہو رہی ہیں اور اس انداز پہ یہ دیے جا رہے ہیں یہ غلاب وغیرہ لہذا ان لوگوں تک ہمیں جہاد کے طور پر تبلیغ کے طور پر بات کرنے کی ضرورت ہے اندہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آمین وہ مارے ناریتاں بنا رہے ہیں موسیقی